بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْغَرَنَتُ اللَّهِ عَلَى عَدَائِهِ مَجْمَرِينَ مِنْ يَوْمِنَا حَادَ إِلَى يَوْمِ تِينَ اما بعد و فقط قال اللہ تبارکہ وتعالى فی کتابه المبین وَهُوَا عَزَّقُ الْتَعْدِقِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم حَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ صلوات بے جمع محترم اور موظم سامین صرف پیتانیس منٹ کا وقت ہے میرے پاس اس لئے کہ آج جمعہ ہے اور نماز جمعہ ہونی ہے ازان جمعہ سے پہلے مجھے اپنی مجلس ختم کر دینا ہے جیسا کہ مجھے بتایا گیا سوہ بارہ بجے ازان ہوگی بارہ بجے سوہ بارہ بجے تک میرے پاس تائم ہے اس مختصر سے وقت میں جو کچھ بھی کر سکوں گا کروں گا لیکن ایک گزارش ہے اس پروگرام میں یہاں درگاہ کے انتظام میں بے پناہ دلچسپی رکھنے والے بے پناہ محنت کرنے والے کمیٹی کے صدر جو کل مرہوم ہو گئے جناب انتیاز علی مرہوم آپ سب یہ حضا سے گزارنے چھے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر ان کی روح کو عیسیٰ فرمائے جناب انتیاز علی مرہوم ابن رمضان علی مرہوم اس کے لگے جناب انتیاز علی مرہوم میں міہتක جنف جو مرہوم معاaders علی مرہوم میرے بے موسیقی ایک باوازِ بلن سلوہ دیج دیا پہ جاتی ہے قرآنِ مجید کے ایک چھوٹی سی آئے کریمہ ہے جس کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے پروردگارِ عالم اس آئے کریمہ کے ذریعے ہم سے آپ سے پوری دنیا سے ایک سوال کر رہا ہے کیا وہ لوگ جن کے پاس علم ہے اور وہ جن کے پاس علم نہیں ہے برابر ہیں میں کسی لمبی چوڑی تمہید میں جا کر وہ آپ کا وفظائر نہیں کرنا چاہتا مختصر طور پر یہ عرض کر دوں کہ پروردگار اس سوال کے ذریعے لوگوں کو بتانا یہ چاہتا ہے کہ جو لوگ صاحبانِ علم ہیں ان کا مقام کچھ اور ہے اور جن کے پاس علم نہیں ہے ان کا درجہ کچھ اور ہے علم رکھنے والے کو ہم عالم کہتے ہیں اور عالم کے معنی ہوتے ہیں جاننے والا ایک اکلاس پر توجہ رکھئے گا عالم کے لفظی معنی ہے جاننے والا تو کیا ہر جاننے والے کو اللہ عالم مان لے گا اگر ہر جاننے والا عالم ہے تو ججیب کاٹنے کا ہنر جانتا ہے وہ بھی عالم جو دوسروں کو بے وقب بنا کے اپنا علم سیدھا کرنا جانتا ہے وہ بھی عالم ہے تو ہر جاننے والے کو اسلام عالم نہیں مانتا تو پھر اب سوال اٹھتا ہے کہ اسلام کسے عالم مانتا ہے اسلام جسے عالم مانتا ہے اس کا پتہ دے گا وہ رسول جو اسلام لے کر آیا ہے تو اب میرے رسول کہے کہ ارشادِ گرامی آپ سن لیجئے آپ کو پتہ چل جائے عالم کسے کہتے ہیں رسول نے ارشاد فرمایا کہ تین قسم کے علوم کا حاصل کرنا تم سب پر واجب ہے نمبر ایک علمِ قرآن نمبر دو علمِ حدیث نمبر تین علمِ فقہ نبی نے فرمایا کہ یہ تین علوم حاصل کرنا واجب ہیں اور یہ علوم جس کے پاس ہوں وہیں عالم علمِ قرآن رکھنے والا عالم علمِ حدیث رکھنے والا عالم علمِ فقہ رکھنے والا عالم اب نبی نے کیا ہے واجب تو انہوں لوگ کا حاصل کرنا ہر کلمہ پڑھنے والے پر واجب ہے تو پہلا علمِ علمِ قرآن سوال یہ ہے کہ یہ علمِ قرآن ہمیں ملے گا کہاں سے قرآن اگر کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہوتی تو ہم اس انسان کے پاس جاتے زانوے دبطہ کر کے بیٹھ جاتے ہاتھ جوڑ کے کہتے بھئے آپ نے اس میں جو کچھ لکھا ہے ہمیں سمجھا دیجئے مگر قرآن ہے اللہ کی لکھی ہوئی کتاب اب اللہ کی لکھی ہوئی کتاب کا مفہوم کون بتائے گا ہمیں دیکھیں ایک بات یاد رکھیں تحریر کسی کی بھی ہو کلام کسی کا بھی ہو یا تو جس کا کلام ہے وہ اس کا صحیح مطلب بتا سکتا ہے یا صاحبِ کلام نے اگر کسی کو بتا رکھا ہو تو پران ہے اللہ کا کلام کیا تو اس اللہ کے کلام کا صحیح مطلب اللہ بتائے گا یا اللہ نے کسی کو بتا دیا ہو تو وہ ہمیں بتائے گا تو آئیے سب سے پہلے جس کا کلام ہے اسی سے چل کے پوچھ لیتے ہیں میرے مالک تو ہمیں بتا دے کہ تو نے قرآن میں کیا لکھا آپ لوگ تیار ہیں ہمارے ساتھ اللہ کے یہاں چلنے کے لئے قرآن کا مطلب سمجھنے کے لئے بولیے ہاں تیار لیکن ایک بات یاد رکھئے اللہ کے یہاں جانا ہے اور اس کے یہاں جا کے کوئی لوٹا نہیں ہے آج تک تو سو سمجھ کے ہاں کیجئے دیکھیں ابھی جو گردنیں ہل رہی تب ہلنا بند ہوگی سبھی اللہ کے ہاں جانے سے گھبراتے ہیں اچھا اور اگر ہم آپ کو لے کے چلے جائیں تو یقین جانئے کوئی زندہ واپس آ نہیں سکتا آپ سو رہے یا جگ رہے اگر جگ رہے ہوں تو میں ایک جملہ کہوں گا اگر ہم آپ سب کو لے کے چلے بھی جائیں اللہ کے یہاں تو میں قسم تھا کے کہ ستا ہوں کوئی زندہ لوٹ کے آئے گا نہیں اس لئے کہ اللہ کے جلووں کو برداشت کرنے کی طاقت کسی میں ہے نہیں قوم موسیٰ کا حش سب کو معلوم ہے جب بجل چھپکی کو ہے طور پر تو قوم موسیٰ میں چتنے لوگ تھے سب کے سب جل کر مر گئے موسیٰ نبی تھے تو مرے تو نہیں مگر بے ہوش یہ بھی ہو گئے تو الہی جلووں کو برداشت کرنے کی طاقت کسی میں ہی نہیں موسیٰ جیسا نبی اللہ کے جلووں کو برداشت نہیں کر پایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ڈائرٹ جا کے قرآن پڑھ پانا کسی کے بس کی بات نہیں ہے صحیح کہہ رہا ہوں کی نہیں اللہ سے ڈائرٹ کوئی علم قرآن نہیں لے سکا لیکن سارے لوگوں کی گردن نہ مہل رہی ہے کوئی اللہ سے ڈائرٹ علم قرآن نہیں لے سکا لیکن اب میں قرآن سے ثبوت دے رہا ہوں آپ کو اللہ نے کسی کو علم قرآن دیا ہے اب توجہ سے سنیے گا اللہ نے سورہ رحمان کی بدا کی بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن اللہ کہہ رہا ہے میں رحمان ہوں میں نے قرآن پڑھایا ہے بھئی کیا سن رہے ہیں اللہ خود کہہ رہا ہے ہم نے قرآن پڑھایا ہے اب جب اللہ نے کسی کو قرآن پڑھایا ہے تو وہ جو بھی ہے وہ فخر موزہ ضرور ہے اس لئے کہ موزہ الہی جلوے برداز نہ کر بائے اور کسی نے اللہ سے قرآن پڑھ لیا ایک سلاوات بھیجئے محمد والم تو یہ علم القرآن جو اللہ کہہ رہا ہے ہم نے قرآن پڑھایا ہے یہ اللہ کا پڑھایا کون ہے بھئی اللہ کہہ رہا تو غلط تو نہیں ہو سکتا اس نے کسی نہ کسی کو پڑھایا تو ضرور ہے اب آپ پوری دنیا کے مسلمانوں سے پوچھ ڈالیے تم میں سے کسی کو اللہ نے قرآن پڑھایا ہے ہر طرف سے تین جواب آئیں گے چوتھا کوئی جواب نہیں ہر ایک یہی کہہ گا ہم نے فلاح حافظ جی سے پڑھا ہے ہم نے فلاح مولوی صاحب سے پڑھا ہے ہم نے فلاح قاری صاحب سے پڑھا بات چوتھا کوئی جواب نہیں ساری دنیا کے مسلمانوں کے ایک ہی جواب ہوگا ہم نے مولوی سے پڑھا ہم نے قاری سے پڑھا ہم نے حافظ سے پڑھا کوئی نہیں کہتا کہ ہم اللہ کے پڑھائیں تو جب کوئی نہیں کہتا تو پھر اللہ کے یہ دعویٰ کیسے ثابت ہوگا وہ کہہ رہا ہم نے پڑھایا اب جب کوئی اللہ کا پڑھایا نہیں ملا تو کہاں جائیے گا اللہ کا پڑھایا دوننے کے لئے ہم نے کہاں عام انسانوں میں کوئی اللہ کا پڑھایا نہیں ملتا تو عام انسانوں سے جو لوگ بلند ہیں ذرا ان میں دیکھ لی جئے کہاں عام انسانوں سے بلند کون لوگ ہیں ہم نے کہاں امام مگر ہمارے بارہ امام نہیں وہ مسلمانوں کے امام امام ابو حنیفہ امام شافعی امام مالک احمد ابن حنبل ان چاروں اماموں سے پوچھئے کیا ان میں سے کوئی ہے جسے اللہ نے پڑھایا ہو ہر ایک نے کہا ہم نے بھی اسی دنیا میں آکے پڑھا ہے آپ کہاں جائیے گا ڈھونڈنے ہم نے کہا ان اماموں سے جو بلند ہیں ذرا ان میں دیکھ لیجئے اب ان اماموں سے آپ ساتھ توجہ رکھے گا اگر نتیجے پر مزا نہ آئے تو میرا ذمہ ہم نے کہاں ان چار اماموں سے بلند جو لوگ ہیں ذرا ان میں دیکھئے شاید کوئی اللہ کا پڑھایا مل جائے تو ان اماموں سے بلند کون ہیں کہاں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء ان اماموں سے بلند ہیں تو کتنے نبی ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار اگر ایک ایک سے ہم پوچھنے بٹھے کہ بتائیے کہ آپ کو اللہ نے پڑھایا ہے تو اگلے سال کی یہ تین جون آ جائے گی اور گفتگو ختم نہیں ہوگی اور ہمیں گفتگو ختم کرنا سوا بارہ تو ہم نے کہاں ایک ایک سے پوچھنے کی ضرورت نہیں اب میرا مجموع میرے جملوں پہ توجہ دے ہم نے کہاں ایک ایک نبی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ ان سارے نبیوں میں ایک نبی ایسا ہے جو سارے نبیوں کا سندار ہے جو سارے انسانوں کا سندار ہے جو تخلیق کائنات کا سبب ہے جو اللہ کا حبیب ہے جو اللہ کے بعد ساری کائنات میں سب سے ابدل ہے ہم نے کہاں اللہ سے قرآن پڑھنے کا سب سے زیادہ حق میرے نبی کو ہے چلیے سرکار مدینہ کی چوکٹ پر بہت توجہ دیجئے گا چلیے سرکار مدینہ کی چوکٹ پر چل کے اللہ کے حبیب سے پوچھ لیتے ہیں اے اللہ کے رسول اے اللہ کے نبی اے اللہ کے حبیب کیا آپ کو قرآن اللہ نے پڑھایا جملہ سنیے گا ہم نے جیسے ہی نبی سے سوال کیا نبی کا جواب آنے نہیں پایا دیوبن سے جواب آیا انہیں اللہ کیا پڑھائے گا یہ تو جمرین کے پڑھائے ہوئے ہیں دیکھیں سارے مسلمانوں کا عقیدہ یہی ہے دیوبن والے جو ہیں کہ رسول اللہ کو قرآن جبریل نے پڑھایا لیجئے پوری کائنات میں سب سے ایک افضل بندہ تھا جس سے ہماری امیدیں واپس تھیں کہ شاید یہی اللہ کا پڑھایا ہو اس کا بھی استاد ان دیوبن والوں نے ڈھونڈ لیا کہ انہیں تو جبریل نے پڑھایا ہم نے کہا تو ابھی بھی ایک راستہ ہے رسول اللہ کو قرآن پڑھایا جبریل نے تو ہو سکتا ہے جبریل کو اللہ نے پڑھا دیا ہو ہے نا مگر آپ جو جملہ کہنے جارہاں اسے پڑھے لکھے سمجھیں گے جو پڑھا لکھا نہیں چمجھ پائے گا اب میرے سامنے جتنے آدمی ہیں ان سب کا امتحان ہے دیکھتا ہوں کتنے لوگ ہیں پڑھے لکھے علم القرآن ہے سورہ رحمان کی آیت اور سورہ رحمان میں شروع سے آخر تک اللہ کا خطاب ملک سے ہے ہی نہیں یا انسان سے خطاب ہے یا گناتوں سے خطاب ہے تو پھر جبریل علم القرآن کا مزداغ ہو ہی نہیں سکتا اس لئے کہ آیت ہے سورہ رحمان کی اور اللہ ہی سورے میں ملائکہ سے بات ہی نہیں کر رہا ہے تو علم القرآن کا مزداغ کوئی انسان ہے یا کوئی جن ہے تو اب جبریل بھی اللہ کے پڑھائے نہیں اب اللہ کا پڑھائے دھوننے کہاں جائیں گے کہاں جائیں گے اب ایک بات کہہ رہا ہوں یہ جو واقعین عالم ہوتے ہیں واقعین ان پر ہماری جانِ قربان ان کے مرتبے کو کوئی سمجھ نہیں سکتا یہ جو واقعین عالم ہوتے ہیں یہ وہ ہیں جن کے لئے رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کے قلم کی روشنائی شہدہ کے خون سے افضل تو جو واقعین عالم ہوتے ہیں ان کے مرتبے کا کوئی کہنا نہیں لیکن کچھ ایسے ہوتے گی جو ہوتے نہیں ہیں کہے جاتے ہیں اور یہ جو ہوتے نہیں ہیں اور کہہ جاتے ہیں بڑے خطرناک ہوتے ہیں صرف عالم ہی کی بات نہیں ہے کسی صفت کی بات کر لیجئے جو صفت کا مالک نہیں ہوتا اور کہا جاتا ہے بڑا خطرناک ہوتا ہے دیکھیں ابھی بھی آپ کو مزا نہیں آئے نا جملے پر تو مجھے معلوم ہے کب مزا آئے گا یہ جو ہوتے نہیں ہیں اور کہے جاتے ہیں بڑے خطرناک ہوتے ہیں اور اگر آپ کو اندازہ لگانا ہو کہ کتنے خطرناک ہیں تو کسی چھوٹے کو صدیق کہنا شروع کر دیجئے اوقات بھول جائے گا ایک سلاوات بھی دیجئے محمد وآلہ یہ جو ہوتے نہیں ہیں اور کہے جاتے ہیں بڑے خطرناک ہوتے ہیں تو اصلی عالم ان پر ہماری جانے قربان مگر یہ ہمارے جیسے لوگ جو عالم ہیں نہیں کہے جاتے ہیں دیکھیں یہ ہماری قوم کی مجبوری ہے جو ممبر پر آگے عالم ہے دیکھیں ممبر پر ہر آنے والا عالم نہیں ہوتا کچھ عالم ہوتے ہیں کچھ ذاکر ہوتے ہیں مگر ہم بھی عالم نہیں عالم کے عائن بھی نہیں لوگ ہمیں عالم سمجھتے ہیں کہتے بھی ہیں ارے صاحب آپ عالم ہیں تو یہ جو عالم ہوتے ہیں ان کی ایک پہچان بتا رہا ہوں یہ ہمیشہ آپ کا فائدہ چاہیں گے اور یہ جو ہوتے نہیں ہیں کہے جاتے ہیں ان کی پہچان یہ ہے کہ یہ ہمیشہ اپنے فائدے کی سوچتے ہیں اب ہم بھی عالم تو ہیں نہیں کہے جاتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ان دنیا والوں کو اللہ کا پڑھایا نہیں مل رہا ہے تو ہم نے سوچا کیوں نہ موقع سے ہم فائدہ اٹھا لیں ہم نے بگھرے میں اس سالانہ پروگرام میں آکے ممبر سے دعویٰ کر دیا کہ بھائیو آپ کو اللہ کا پڑھایا نہیں ملا ہے ہم بتاتے ہیں ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ اللہ کا پڑھایا کون ہے اب سارے لوگ متوجہ ہو گئے ہم تو ڈھونڈڈھونڈ گئے یہ مولانا اللہ کا پڑھایا کہاں سے لائے جب سارے لوگ متوجہ ہو گئے ہم نے کہا آپ کو معلوم ہے وہ اللہ کا پڑھایا کون ہے سب نے کہا جلدی بتائیے ہم نے کہا کوئی اور نہیں ہم ہے ہم ہم کو اللہ نے پران پڑھا کے بھیجا ہے لوگوں نے کہا صاحب ہم ہر سال آپ کو اس سالانہ پروگرام میں بلا لیتے ہیں آپ کی مجلس سننے کے لیے تو آپ اپنی اعطاعت بھل گئے آپ اللہ کے پڑھایا ہوئے ہیں ہم نے کہا دعویٰ کرنے ہم آپ کو اللہ کا پڑھایا نہیں مانیں گے ہم نے کہا کیوں نہ مانیے گا ہمیں پورا قرآن زبانی یاد ہے کہ پورا قرآن آپ کو زبانی یاد ہے ہم آپ کو حافظ ہی کہیں گے لیکن اللہ کا پڑھایا نہیں مانیں گے ہم نے کہا کیوں توجہ رکھنا میرے بھائیوں ہم نے کہا کیوں کہ آپ کی دالی نمی پرسنٹ سفید ہو چکی آپ کی عمر ساکھ سال سے کم نہیں ہے اس سے اوپر ہی ہوں گے اگر ساٹھ سال کی عمر میں آپ کو قرآن دبانی یاد ہے تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ اللہ کے پڑھائے ہیں کسی مولوی سے پڑھ کے آپ نے قرآن رٹ لیا ہوگا ہم نے کہا اچھا ہماری عمر زیادہ ہے اس لئے آپ نہیں مانیں گے تو اگر پچاس سال پہلے ہم آپ کو قرآن دبانی سنا دیتے تو کیا آپ مان لیتے کہ ہم اللہ کے پڑھائے ہیں کہا تب بھی نہ مان دے اس لئے کہ پچاس سال پہلے بھی آپ کے عمر کچھ تو بارہ چودہ سال رہی ہوگی اور اکثر ذہین بچے بارہ چودہ سال میں قرآن دبانی یاد کر لیتے ہیں بہت دوچھو ہم نے کہا بھائی تو پھر یہ بتاؤ ہم کس عمر میں تمہیں قرآن دبانی سنائیں جو تم مان لو کہ ہم اللہ کے پڑھائے ہیں کہ مولانا اگر آپ کو یہی دید ہے کہ ہم آپ کو اللہ کا پڑھائے مانیں تو پھر ایسی عمر میں قرآن سنائیے جس عمر میں کسی اصطاب سے پڑھنے کی گنجائی نہ ہو ہم نے کہا بس اگر اللہ کے پڑھائے کہ یہی پہچان ہے تو پھر پولی کائنات میں صرف ایک ہی بندہ ہے جو کعبے میں پیدا ہوا تین دن کے بعد جب اس کی ماں اسے کعبے سے باہر لے کے نکلی وہ نصور کی آگورٹ میں آیا اس نے توریت پڑھی زبور پڑھی انجیر پڑھی قرآن پڑھا قدرت نے مسکران کے کہا یہ ہے جسے ہم نے پڑھا کار覓ے بerdem بھی س Wellington زبور پڑھے زبور پڑھے سمان طا زبور زبور میرا بھالارنا دین دن کے потерے صرف ایک قرآن نہیں ساری آسمانی کتابیں پڑھ کے سنے اللہ نے کہا یہ ہے جسے ہم نے پڑھا کے بھیجا ہے اتنی عمر میں سنا رہا ہے جس عمر میں کوئی کسی سے پڑھ نہیں سکتا اور ایک اور جملہ کہوں ایسی جگہ سے آ کے سنا رہا ہے جہاں کوئی پہنچ نہیں پایا اب کچھ مسلمان ہیں ایسے جنہیں مولا علی کی فضیلت برداشت نہیں ہوتی بغز علی کا کینسر ہوتا ہے علاق نہیں فضیلت کا جام نیچے اترتا ہی نہیں کہا دیکھا آپ نے یہ مولوی ہمیشہ علی کو رسول اللہ سے آگے بڑھا دیتے کبھی نہیں پڑھا انہوں نے کہ رسول اللہ اللہ کے ہاں سے پڑھ کے آئے آج مولا علی کو ثابت کر دیا کہ اللہ کے ہاں سے پڑھ کے آئے تھے ارے ہم تو بار بار کہتے تمہیں سنائی نہیں دیتا دیکھیں میں اردو میں پڑھ رہا ہوں تقریر اردو میں کر رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں کوئی بات اچھی لگی وہ ہوا کیا آپ نے ہندی میں تقریر کروں تب بھی آپ سمجھ لیں گے انگریزی میں بولوں تب بھی سمجھ لیں گے آپ یہاں کوئی ہے جو تمیل بھاشا جانتا ہو اگر تمیل میں کوئی تقریر کرے ہم کرے یا کوئی کرے آپ بولیں گے کہا ساتھ کیا بولیں گے جب سمجھ ہی میں نہیں آیا تو بولیں گے یہ جو دعوبن والوں نے کہا کہ جبریل نے قرآن رسول اللہ کو پڑھایا تردیر پیش کر رہا ہوں مولا علی نے جب قرآن پڑھا نہیں اس سے قرآن نہیں توریت پڑھی تو رسول اللہ نے کیا کہا یا علی توریت تم نے خوب پڑھی مولا نے زبور پڑھی رسول اللہ نے کہا یا علی زبور تم نے خوب پڑھی انجیل پڑھی رسول اللہ نے تذدیر کی اے علی تم نے انجیل خوب پڑھی اب آخر میں پڑھا قرآن تو ابھی قرآن نازل تو ہوا نہیں ہے جبریل نے ابھی رسول اللہ کو پڑھایا نہیں ہے تو جب مولا علی نے قرآن پڑھا تھا تو اگر رسول اللہ کے پڑھائے نہ ہوتے تو رسول کہتے ہیں یا علی توریت تو خوب پڑھی زبور تو خوب پڑھی انجیل تو خوب پڑھی یا آخر میں کیا پڑھا مگر میرے رسول نے یہ نہیں کہا رسول نے کہا یا علی توریت خوب پڑھی زبور خوب پڑھی انجیل خوب پڑھی اور قرآن ویسے پڑھا جیسے آنے والا ہے اس کا مطلب یہ ہوا علی نے تلاوت کر کے بتایا ہم بھی اللہ کے پڑھائے رسول نے تصدیر کر کے بتایا ہم بھی اللہ کے پڑھائے سلاوات ہے دیجے محمد وآلہ سلاوات ہے دیجے محمد وآلہ اچھا یہ علم القرآن میرے مولا علی کی شان میں نازل ہوئی ہے یہ آیت مولا علی کی شان میں نازل ہوئی ہے اور اس کو ثابت کرنے کے لیے بھی میرے پاس قرآن کی آیت ہے میں قرآن کی آیتوں ہی سے ثابت کر دوں گا کہ مولا علی پر یہ علم القرآن کی آیت انہی کی شان میں نازل ہوئی ہے دیکھیں ہمارے یہاں جو بچے پڑھتے ہیں تو پڑھائی کی منزل تک پہنچنے کے لیے کتنے مرحلے تے ہوتے ہیں غور سے سنیے گا کیا کہہ رہا ہے ہمارے یہاں پہلے بچہ پائدہ ہوتا ہے پھر جب دو سال دھائی سال پہ ہو جاتا ہے تب بولنا شروع کرتا ہے اور جب بولنا سیکھ لیتا ہے تب وہ پڑھتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بچہ پائدہ ہونے سے پہلے ہی پڑھ کے دنیا میں آئے اور آتے ہی پڑھنے لگ جائے نہیں ہمارے ہاں بچہ پہلے پائدہ ہوتا ہے بہت تو وہ جو کیجئے گا میں قرآن کی آئے سنانے جا رہا ہوں ہمارے ہاں بچہ پہلے پائدہ ہوتا ہے پھر بولنا سیکھتا ہے دوسرے مرحلے میں تیسرے مرحلے میں وہ پڑھنا سیکھتا ہے مگر اللہ اسی سورہ رحمان میں کہہ رہا ہے ذرا ظور کیجئے گا اللہ مل قرآن اللہ کہنا ہم نے قرآن پڑھایا خلق الانسان اور جب قرآن کو پڑھا دیا تو انسان کو پیدا کیا اللہ مہر بیان اور جب پیدا کیا تو اسے بیان کرنا سکھا دیا ہمارے ہاں بچہ پہلے پیدا ہوتا ہے پھر بولتا ہے تب پڑھنا سکھتا ہے یہاں اللہ کہنا ہم نے پہلے پڑھایا پھر انسان کو پیدا کیا پھر اسے بولنا سکھا دیا ارے ان آیتوں پر علی کے علاوہ کوئی اور صادق آ جائے میں علی علی کرنا چھوڑ دوں گا سناوات پہن دیجئے محمد وارک تو قرآن اللہ نے علی کو پڑھا کے بھیجا اب رسول اللہ نے کہا ان میں قرآن حاصل کرنا واجب ہے تو ڈائرٹ اللہ سے تو جا کے ہم قرآن پڑھ نہیں سکتے اب اگر ہمیں علمِ قرآن چاہیے تو یہ علم علی سے ملے گا میرے دو بھائیوں تو اب اگر علی سے کوئی علم لے تو دو باتیں ہیں علم لینے والا ہوگا شاگرد علم دینے والا ہوگا استاد تو استاد سے جو علم لے وہ ہوتا ہے شاگرد جس سے علم لیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے استاد اب اتنی بات تو میرا مجمع بھارا چھتا سے جانتا ہے کہ شاگرد کو اگر استاد سے علم چاہیے ہے تو عدب کے ساتھ استاد کے پاس جائے علم مل جائے گا احترام کے ساتھ استاد کے سامنے بیٹھے علم مل جائے گا محبت کے ساتھ استاد سے علم مانگے علم مل جائے گا یعنی اگر استاد سے علم لینا ہے تو محبت سے ملے گا عزت سے ملے گا احترام سے ملے گا اور اگر کوئی چاہے کہ ہم استاد سے جھگڑا کر کے علم لے لیں بھائی کچھ کہنے جا رہا ہو اگر کوئی چاہے کہ ہم استاد سے لڑ کے علم لے لیں تو لڑ کے علم نہیں ملتا علم جھگڑے سے نہیں ملتا علم محبت سے ملتا ہے علم احترام سے ملتا ہے علم عزت کر کے ملتا ہے تو بھائی میں آپ سے کہتا ہوں آپ حظمت کے اچھے ہیں آپ کے رشتے حلی سے بہت اچھے ہیں آپ کو علم پران مل جائے گا اپنی تقدیر پر تو وہ روئے جو حلی سے لگے بہتے ہیں سڑاوات بھیجئے محمد والا آپ کے رشتے حلی سے اچھے ہیں آپ چاہیں گے تو مولا آپ کو علم قرآن دے دیں گے دیکھیں آدھا گھنٹا ہونے کو ہو گیا اور پائی تالیس میں بھی مجلس ختم کرنا تھی مجھے اب کیا کروں مجبور ہوں ابھی علم حدیث باقی ہے علم فقہ باقی ہے اچھا ہے چلیے یہ رہ جائیں گے دو موضوع تو ہو سکتا ہے کوئی یاد کر لے مجھے پھر تو پھر آؤں گا تو سنا دوں گا آج فی الحال یہی پہ گفتو ختم کرنا مگر ایک جملہ کہہ کے گفتو کو ختم کروں استاد سے اللہ کے علم نہیں ملتا استاد سے علم ملتا ہے محبت سے استاد سے علم ملتا ہے احترام کے ساتھ استاد سے علم ملتا ہے عزت کے ساتھ رسول نے کہا جس کے پاس علم فران ہو وہ ہوگا عالم تو جن لوگوں کے رشتی علی سے اچھے ہیں انہیں علم فران مل سکتا ہے اور جن کے علی سے دلتے اچھے نہیں ہوں نہیں علم قرآن مل نہیں سکتا اور جب علم قرآن مل نہیں سکتا تو پھر وہ علم ہو نہیں سکتا اب میں ایک جملہ کہہ کے جا رہا ہوں زندگی بعد یاد رکھے گا محبِ علی تو علم ہو سکتا ہے لیکن دشمنِ علی کچھ ہو جا ہے علم نہیں ہو سکتا بس میرے دوست آج کے حد تک میرے گفتگو تمام ہوئے اب یہ مجلس ہے اور مجلس فضائل کا نام نہیں ہے فضائل تو محفل میں بھی ہوتے ہیں ہمارے ہاں مجلس وہی کہا کہ کہی جاتی ہے جس میں رسول کے خاندان والوں کے مسائب بیان ہو لوگوں کے آنکھ سے آنکھ سو نکلے تو میں مجلس پڑھنے آیا ہوں میں فیل پڑھنے نہیں تو اب چند جملے مسائب کے سن لیجئے تاکہ حق کے مجلس حدہ پڑھیں پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ آ جاتے ہیں ان مجلس میں شرکت کرنے کے لیے یہ عشق حسین ہے جو کھانچ کے لاتا ہے حسین کی محبت ہے جو یہاں لے کر آتی ورنہ اتنے شدید موسم میں اپنے گھر کے کاموں کے لیے گھر سے نکلنے میں لوگ ہجھ گچاتے ہیں لیکن دور دراز کا سفر کر کر کے لوگ ان مجلس میں شرکت کرنے آتے ہیں صرف اس لیے کہ ہمیں حسین پر رونے کا موقع ہے کون حسین وہ حسین جس کا بھرا کر کربلا میں آشورہ کروں گلوٹ گیا لفظ کربلا سنی آپ نے آج آپ کے ذہن میں کربلا ایک شہر گل لیکن ایک جملہ کہتا ہوں اس کربلا کے لیے یہ کربلا ایک دن آباد ہوئی اور ایک ہی دن اوجان بھی گئی دو محرم کو حسین کے ہاتھوں یہ کربلا آباد ہوئی تھی اور دس محرم کو حسین کی آنکھوں کے سامنے یہ کربلا اوجان دی تباہ ہو گئی برباد ہو گئی انشاءاللہ روئیں گے اور آپ دل کھول کر روئیں گے فضائل میں کوئی کمی ہو گئی کوئی افسوس کی بات نہیں مسائب میں کمی نہ ہو اس لیکن ایک دکھی آمان اپنا پہلو تھامے ہوئے رومان لیے ہوئے عداداروں کے آنسوں سمیٹنے کے لیے آگئی آج وہ مسائب پڑھنے جا رہا ہے جو کئی سال پہلے میں یہاں پڑھ چکا ہوں آپ کہیں گے کہ صاحب جب پڑھ چکے تو آپ اسے دہرہ کیوں رہیں تو دہرہ اس لیے رہا ہوں کہ مجلس پڑھ کے چلا گیا تو اس کے بعد میرے پاس خون آئے کہاں سے پڑھی یہ روایت تو میں یہی بتانے کے لیے آج پڑھنا ہوں کہ یہ روایت کہاں سے پڑھنا یہ روایت میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھنی پاکستان کے مشہور اور مستند ذاکر برسوں پہلے جن کا انتقال ہو چکا اللہ مر رشید ترابی مرہوم انہوں نے ایک مجلس میں یہ روایت پڑھنی تو اب مستثنت کوئی نہ پوچھے کہ میں نے کہا پڑھی مگر اس روایت میں میرے دل کو اتنا تڑپایا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے میں بار بار اس روایت کو پڑھنا اور یہ روایت کربلا کے اُس شہید سے متعلق ہے جو کربلا کے شہیدوں میں سب سے چھوٹا شہید ہے پہنچ گیا کس کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جو چھوٹا میں نے کہا ہے تو نام بھی اصور تھا جو کربلا کے لیے سوبرہ کی کور چھوڑ کے آیا بہت روئیں گے انشاءاللہ جب حسین کے سارے اصحاب مارے گئے حسین کے سارے گوت کے پالے مارے جا چکے فرزند زہرہ جب کربلا کے میدان میں اکیلہ رہ گیا اب میں کہاں سے جملے لاؤں میں کہاں سے لفظیں لاؤں جو اس منظر کو پیش کروں جسے پیش کرنا چاہتا ہوں چاروں طرف دشمنوں کا نرگا تھا سوان نہدے پر سورج تھا بکھری ہوئی شہیدوں کی لاشتی تڑپتے ہوئے شہیدے کے لاشتی شہیدوں کے لاشتے حسین کے سامنے خاموش ہو چکے تھے تڑپتا ہوا زہرہ تھا مثل انگارے کے تنموں کو جنانے والے زہرہ کے ذرے تھے سوان نہدے پر دماغ کو پٹا پکا دینے کی حد تک اترا ہوا آفتاب تھا بیو بیواؤں کی فریادوں کی صدائے تھی یتین بچوں کی رونے کی آوازیں تھی خون کی پیاتی تنواریں تھی حسین کی جان لے لینے والے نہدے تھے تیر تھے بھال تھے ایک اکیلا فرزند زہرہ تھا جو نرگ آدم میں گھرا ہوا بس پان پا بار بار ایک ہی نعرہ تھا حل من ناصرین ینصرونہ حل من مغیدین یعینونہ حل من معینین یعینونہ ارے اس مظلوم کی آواز میں اتنا درد تھا کہ شہید ہو جانے والوں کے لا شہد عبید مطر اپنے لگے کٹی بھی گتنوں سے آواز آئی لبائے گیا مولا ادھر کربلا کے میدان میں یہ سعیدوں کے لانچے تردے ادھر خائموں کے اندر سے رونے کی آواز آئی حسین دلتے ہو دوڑتے ہوئے آئے اے بہن زینب ابھی حسین زندہ ہے ابھی نہ رو میرا دل چاہتا ہے میں کوئی مولا اپنی زندگی میں رونے نے دیجئے ہرے بعد میں جب کوئی روے گا تو یا تو تازیانہ پڑے گا یا تو کہتے ہیں نہ جب ہوئی جائے شہدادی زینب در خائمہ پا گئی اے میرے بھائیا اے میرے مظلوم بھائی نہ جانے تمہاری آواز میں کیسا درد تھا علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گیرا دیا میرا مظلوم امام انصاف سے بتاؤ جب بچے کے کرنے کی بات حسین نے سنی ہوگی تو حسین کے دل پر کیا گذری ہوگی چھ مہینے کا لاتنا ارے اگر میں اس کہوں کہ چاند کا ٹکڑا تھا تو کھنا چاند اتنا خوبصورت ہوئی نہیں سکتا جتنا خوبصورت میرے پولا کا لال تھا کہا بہن لاؤ میرے بچے کو مجھے دے دو میں فوج یزیدی کے سامنے اسے لے کر جاؤں گا ہو سکتا ہے کسی کو سرہ سا جائے ہو سکتا ہے کوئی میرے بچے کو پانی پھلا دے اللہ اللہ حسین بچے کو ارے دھوب اتنی تیز تھی کیبہ کے دامن کا سایا کر کے چلے فوج یزیدی کے سامنے آئے اے فوج یزید کے لوگو تم میرے دشمنوں مجھے مان لو کوئی بات نہیں مگر میرے اس چھ مہا کے بچے کی کیا خطا ہے اسے پانی پھلا دو اس کی ماں کا دودھ خوشک ہو گیا ہے اور اس کے بعد حسین کے کہنے پر بچے نے خود اپنی پیاس کے اظہار کے لیے اپنے سوکھے لگوں پر اپنی سوکھی زبان پھیری حسین کے اس عمل کا نتیجہ یہ ہوا فوج یزید میں ہنگامہ مجھ گیا لوگ رونے لگے اے حسین ہم تمہارے بچے کو پانی پلائیں گے ہرمولا کے ہاتھ سے بھی تیر چھوٹ کے گیرہ ہرمولا پر نشانہ نہیں دے پا رہا تھا کیوں سنیں گے آپ جو چھوٹ کے گیرہ ہرمولا نے خود مختار کے دربار میں یہ بیان دیا تھا کہ جب میں نے پہلی بتبا کہتا ہے اے حمیر میں کیا بتاؤں اتنا خوبصورت بچہ میں نے زندگی میں کبھی دیکھا نہیں لیکن میرے حمیر عمر ساتھ کا حق تھا ہم نے تیر کا نشانہ لیا علی ازگر کے گلے کا نشانہ لیا جیسے ہی میں نے چاہا بچ جملہ سننا میرے عداداروں ہرمولا کہتا ہے جیسے ہی میں نے تیر چھوڑنا چاہا میں نے دیکھا رسول اللہ سر پیٹتے ہوئے آگئے اے ہرمولا میرے لاز پر احمق یہ ملوم خود کہتا ہے رسول اللہ اس طرح سے رو کر فریاد کر رہے تھے کہ میرے ہاتھوں میں کب کبھی پیدا ہو گئی جو تیر زمین پر ہاتھ سے چھوڑ کے گر گئے کہتا ہے میں نے آنکھیں بد کر لی تھوڑی دیر کے بعد آنکھیں کھولی تو اب رسول اللہ سامنے نہیں تھے پھر کہتا ہے میں نے تیر اٹھایا پھر میں نے جب کلے کر نشانہ لینا کہا تو اب سنو گیا داداروں برداز کر باؤ گے میری ماں اور بہنیں سنے کہتا ہے چاہتا ہی میں نے علی ازگر کے کئے تیر کا نشانہ لیا میں نے کیا دیکھا کوئی بی بی علی ازگر کے گلے کو اپنا گلہ کہہ رہی ہے اے ظاہرین ارے مجھے تیر مار لے میرے لال کو چھوڑ دے پہچانا میرے دوستوں کون تھا ارے یہ بقیہ سے دادی آگئی پزلیاں کو سبھا دے ہوئے اے ارمنا میری پزلیاں بھی ٹوٹی ہیں میرا کنا بھی جکتا ہو جا ہے مگر میرے ہزگر کو محب کر دے مگر اس ملون نے آنکھیں پنکو کنلی تیر چھوٹا تو لیکن تھوڑی دیر کے بعد تیر اٹھا کے وہ ظلم گیا کہ زمین لرز گئی بچہ حسین کے ہاتھوں پر شہید ہو گئی اب وہ پڑھنے جا رہا ہوں جو اے بابا آپ از گھر کو پانی بھی نال آئے میں پیاسی رہ گئی حسین نے کوئی جواب نہیں دیا فقد ریدہ ہٹائی اب جو بہن نے بھائی کا زخمی گھلا دیکھا ٹپتا لہو دیکھا میری طرف دیکھو ٹپتا لہو دیکھا ننی شاہ دادی نے ننے ننے ہاتھ اٹھائے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پیٹا ارے میرا بھائیہ ارے میرا بھائیہ پیچھے پیچھے رباب بھی آ گئی رباب نے دیکھا علی ازگار کا گلہ چھتا ہوا سکینہ ماتب کر رہی ہے بمہ نے صرف ایک جمعہ کا اے میرے لال کیا پوری فوج میں کوئی ضاہب اولاد نہیں تھا بس آزادہ رو جلدی جلدی تھوڑی دیرہ لی ازگار کا ماتب کھانے کے اندر ہوا حسین نے بتاوا دی رباب میں تمہارا امام ہوں گی نہیں کہا ہاں مولا آپ میرے امام ہیں تو کہا یہ بتاؤ امام کا حکمان نہ واجب ہے کی نہیں کہا ہاں واجب ہے کہا تو پھین میرا حکم ہے علی ازگار کی میت سمبھالو ارے خدا کسی ماں پر یہ وقت نہ ڈالے کہ اسے اپنے اللہ کا جنادہ اٹھانا پڑے کہا رباب علی ازگار کی میت سمبھالو رباب نے ہاتھ کاختے ہوئے ہاتھ پینائے حسین نے میت ہاتھوں بڑا کی کہا رباب آگے آگے میں چلتا ہوں پیچھے پیچھے تم اس میت کو لے کر آؤ حسین آگے آگے چلتے رباب میت لیے وہ پیچھے پیچھے پڑھتے خائمہ پر آئیں رباب حسین کہہ رہے رباب میت کو زمین پر رکھو قبر میں کھو دوں گا مٹی تمہاں اللہ اللہ کیسا بات آگیا کربلا میں باپ قبر کھو دے ماں مٹی ہٹائے حسین نے جو ٹرکار کھائی تھی قبر کھو دی جب قبر تیار ہوئی اب کلے جا تھا ہم کے جملہ سنو کہا حسین نے رباب میرا تیس راہوں میت اٹھا کے اس قبر میں رکھو عزاداروں رباب حسین کے قدموں پھگیر بڑی مولا ایک ماں کا اتنا بڑا انتیار نہ لیجے مولا مر جاؤں گی بھائے میں ازدار کی ماں ہوں ہاتھ جوڑ کے کہنا اگلا جملہ اگر سن پانا تو سن لینا حسین نے رباب کو سمالا کہ رباب سنو اتنا زبدرد اتحان کیوں لے رہا تاکہ اولاد کو اپنے ہاتھوں سے دفنانے کی طاقت تمہارے سینے میں پیدا ہو جائے یہاں اگر تم بے ہوج بے ہوگی تو میں تمہیں سمال لوں گا مگر اولاد کو دفنانے کی طاقت تمہارے لئے ضروری ہے اے رباب جب قائد آجے میں سکینہ مر جائے گی تمہیں اپنے ہاتھوں سے سکینہ کو دفنانا ہوگا حضورت میں نہیں ہوگا عزہ داروں پر دو مینٹ رہ گئے ہیں دو مینٹ میں بچ سمال کر رہا ہوں رباب نے میت رکھی مگر بے ہو جو کہ گر پڑی ہائے میرا مظلوم ماں قبر پر مٹی جالی ایک پتہ با مو قبر پر رکھا اے میرے لان اپنے باپ کو ماں کر دینا قبر پر شرک میں کے لئے حسین کے پا پانی بھی نہ تھا اتنے آنسوں وہاں ہیں پوری قبر علی اصرہ حسین کے آنسوں سے بھی گئی بس آخری جملے آخری جملے مجلس تمام کر رہا ہوں مجھے ایک دیا مینٹ کے اندر اب مسائل تمام کر دینا ہے اس علیہ السلام کو حسین نے کیوں دفنایا حسین جانتے تھے شہادت کے بعد شہیدوں کے کلے کٹھے تھے حسین چاہتے تھے میرے بچے کے کلے پر شمچین نہ چھرے مگر کیا ہوا میرے دوستو حسین کی شہادت کے بعد عمرہ صاحب نے نازبہ دار بھیجے جنہوں نے علیہ بسگر کی میت قبر سے نکالی ارے تم نے سن لیا قبر سے میت نکالی گئی رب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں اس منوں نے خنجر کھچا رب آپ دیکھ رہی ہیں اس منوں نے علیہ السلام کی لار زمین پر رکھی ماں کا دل تربا اے میرے اللہ میرے از لڑکی کا ہے ازادار اور دنیا کی کوئی ماں وہ نہیں دے سکتی جو کربلا میرے باب نے دیکھا اس منوں نے میری طرف دیکھو اس منوں نے اپنا ایک نجزانوں ننے سے سینے پر رکھا ایک ہاتھ سے علیہ السلام کی ذلپے پھگڑی گلے پا ہنجر میرا رب آپ جی اے میرے بولا ہائے میرا بچہ ظالم سرکار کر لے کر چڑھا گیا مید بھائی میں چھوڑ دی با آخری جملہ میری ماں اور بہنے مجھے انصاف سے بتاؤ تمہیں اپنے چھوٹے بچوں پر جب پیار آتا ہے تو کیا کر دیو رو ساروں کا بوزہ نہیں دیو ہائے رب آپ کیا کرے ازگر کا گناہ کڑیا کٹی ہوئی گندر پمو رکھا اے میرے نا یہ ماں تُس سے چھن منہ ہے تیرا گناہ کر گیا رب آپ بچانا بھائی لاش کو لاش علی اکبر کے قریب نائی پہلوں میں لٹھایا علی اکبر کا ہاتھ علی ازگر کے سینے پر رکھا اے اکبر اب میرا نا دیرے رہوانے جا میرے نا خدا حافظ خدا حافظ پہلوں کو السلام علا من جعله اللہ و شفاہم فی تربتر السلام علا من الاجابتر سلام علا من دفنه اہل القرآن سلام علا من الاجابتر 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 سلام علا من الاجابتر